اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل میرے خدایہ کی اگلی اپیسوڈ میں گنزے نے اپنا کام دکھانا تو شروع کر دیا ہے اس نے علینہ اور شہزاد کی بنائی ہوئی تصاویروں کو علینہ کے موبائل پر بھیج دی ہیں علینہ کی کالج میں محک سے لڑائی ہوئی تھی اور محک نے اسے کہا تھا کہ میں چھپ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہے کرتی رہو علینہ کو لگا کہ محک نے اسے پھنسانے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جان بوس کر اس کی تصویریں کھینچی ہیں اس لیے وہ پھر سے شہزاد سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہے اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور جیسی کا مینی وہ خود ہے ویسا ہی شہزاد بھی نکلا بجائے اسے سمجھانے کے کہ تم نے محک کے ساتھ برا کیا تھا کہتا ہے کہ تم دیکھتی جو میں کرتا کیا ہوں شہزاد سے باتیں کرتے کرتے گنزہ علینہ کو ایک اور وائس میسز بھیج دیتا ہے جو اس نے بس میں بیٹھی علینہ اور محک کی ریکارڈ کی تھی جسے سن کر علینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شہزاد سے کہتی ہے کہ یہ سب باتیں تو میں نے محک سے کی تھی محک کے والد صاحب جس آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں کے باس کو ان کی بی بی دو بچوں کی ذیمہ داری سوم کر اس دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن اب بچوں کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں محک کے والد کہتے ہیں کہ میری نظر میں کوئی لڑکی ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ہشتہ ڈھونڈنا کیا وہ خود محک کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے کیونکہ ایک بار پھر بیچاری محک اور علینہ اس کے بوائی فرنڈ کے ہاتھوں ٹریپ ہوگی شہزاد محک کو خط دے گا زبردستی علینہ کو دینے کے لیے اور یہ سب کاروائی محک کو لینے آئے اور اس کے بابا چھوپ کر اسے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا محک اب علینہ سے بدلہ لے گی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تھیکس فار واشنگ موسیقی